پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمرہ ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا وہ افلاس اور کہت کے مارے دبلے ہو گئے ہیں وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریخی میں خاک چاٹتے ہیں وہ جھاڑیوں کے پاس لونے کا ساکھ توڑتے ہیں اور جھاو کی جڑیں ان کی خوراک ہیں وہ لوگوں کے درمیان رگی دے گئے ہیں لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے ان کو وادیوں کے شگافوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹیوں میں رہنا پڑتا ہے وہ جھاڑیوں کے درمیان رینگتے اور جھنکاروں کے نیچے اکھٹے پڑے رہتے ہیں وہ احمقوں بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں وہ ملک سے مار مار کر نکالے گئے تھے اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں بلکہ ان کے لئے ضرب المثل ہوں وہ مجھ سے گن کھاتے وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے اور میرے موں پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں کیونکہ خدا نے میرا چلہ دھیرا کر دیا ہے اور مجھ پر آفت بھیجی اس لئے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں میرے دہنے ہاتھ پر لوگوں کا حجوم اٹھتا ہے وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں اور میرے خلاف اپنی محلک راہیں نکالتے ہیں ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددگار نہیں وہ میرے راستے کو بگاڑتے اور میری مسئیبت کو بڑھاتے ہیں وہ گویا بڑے رخنا میں سے ہو کر آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں دہشت مجھ پر تاری ہو گئی وہ ہوا کی طرح میری آبرو کو اڑاتی ہے میری آفیت بادل کی طرح چاہتی رہی اب تو میری چان میرے اندر گداس ہو گئی دکھ کے دنوں نے مجھے جھکڑ لیا ہے رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھت جاتی ہیں اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے میرے مرز کی شدت سے میری پوشاک بد نما ہو گئی وہ میرے پراہن کے گرے بان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے میں خاک اور راک کی ماند ہو گیا ہوں میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تو مجھے جواب نہیں دیتا میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو مجھے کھوننے لگتا ہے تو بدل کر مجھ پر بے رہم ہو گیا ہے اپنے بازوں کے زور سے تو مجھے ستاتا ہے تو مجھے اپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں گھلا دیتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس کے گھر تک جو سب زندوں کے لیے مقرر ہے تو بھی کیا تباہی کے وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مصیبت میں فریاد نہ کرے گا کیا میں دردمند کیلئے روتا نہ تھا کیا میری جان مہتاج کیلئے آزارتا نہ ہوتی تھی جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی جب میں روشنی کیلئے دھیرا تھا تو تاریخ ہی آئی میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لئے دعائی دیتا ہوں میں گی دڑوں کا بھائی اور شتر مرکوں کا ساتھ ہوں میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں اسی لئے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے آمین